کینز میں بی جے پی کے اب کی بار چار سو پار کناری کو لے کر کانگرس پارٹی کی راستوے ماسٹر چیف کماری شویلجو نے کہا کہ بی جے پی کے اس دعوے کی خالت ہریارہ میں پشتی بار کیے گئے اب کی بار پہ چتر پار کناری کی چرسی ہوگی شویلجو نے کہا کی وہ کہیں سے بھی لوگ سبا کا چناب لڑے لیکن کانگرس سرکار میں کینز میں انہیں منتری کی قرصی ضرور ملے گی حسار میں کماری شویلجو سے خاص باتچیت کی ٹوٹل نیوز اسوسیٹ ڈاکٹر مہیش کمار نے پارٹی گراشتر محاصل چیف کماری شویلجو اس وقت ہمارے ساتھ بنی ہی ہے میڈم چودری بیرندر سنگھ کانگرس پارٹی میں کسی بھی وقت آ سکتے ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا بیان دیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ریزرو ٹیم کے روپ میں بیٹھی ہے جنتہ پارٹی اور ریزرو کا کام ہی کریں گے پچھلی بار بھی آپ نے دیکھا کہ ووٹ تو مانگا الگ مددوں پر اور چناؤ ہونے کے بعد ستہ میں دونوں ایک ساتھ مل گئے اور اپنے جن مددوں کو لے کر چناؤ لڑا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف وہ مددے ایک دم گائب ہو گئے تو یہ تو صاف نظر آ رہا ہے اور جنتہ سب باتوں کو پہچانتی ہے کیندر کے سطر پر اب کی بار چیار سو پار کا ذکر موڈی بار بار کر رہے ہیں لیکن جس طرح کی پرستیتیاں پورے دیش کے سامنے اس وقت بنی ہوئی ہیں کہیں لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھے کے سائے میں اس وقت بنی ہوئی ہیں ورنہ اتنا جو ماہول بدلتا ہوئے نظر آ رہا ہے قانون کو لے کر جس طرح کی سختیاں استعمال کی جاریے تمام ویرودیوں پر یعنی بیپکشی دلوں کے اوپر تو اس طرح کی ماہول کو لے کر حرینا پردیش میں کیا کچھ لوگوں کا سوچنا ہے کیا لوگوں کا ماننا ہے اور راشتری سطر پر کیا کچھ تصویر اوبرتی نظر آئے ہیں آپ نے جس پرکار سے پچھلے دس سال میں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کیندر سرکار نے دیش میں لوگ تنتر کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے اس سب کے سامنے ہیں آج لوگوں میں جو واتاورن پھیلایا جا رہا ہے یہ کوئی کومنس دیش نہیں ہے کوئی تانہ شاہ دیش نہیں ہے لیکن جس پرکار سے کیندری ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے آپ مجھے بتا دیجئے کہ کوئی عام ناغرک سے بھی آپ پوچھ لیجئے کہ کن کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آپ تو وپکش کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں بھی آپ نے یہ تو شکر ہے سپریم کورٹ کا جو انہوں نے باتیں باہر نکالی الیکٹرل بانڈز کی اصلیت آپ نے دیکھ لی کی کس پرکار سے ستہ روڈ پکش کو اس میں فائدہ کیا جاتا ہے یہ بہت ایک اہم مددے ہیں جن کے کارن بھارتیہ جنتہ پارٹی کو لوگ تنتر میں بھے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے لوگوں میں آپ نعرے ضرور دے سکتے ہیں چار سو پار کہہ رہے ہیں پچھتر پار کا کیا ہشر ہوا تھا ہریانہ میں وہی ہشر ان کا ہوگا اور مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ کہیں ستہ کے نزدیک جا پائیں گے دعوے بہت بڑے بڑے ہیں انڈیا شائننگ کا بھی دعوے تھا ان کا لیکن جنتہ جب من بنا لیتی ہے تب لوگ تنتر میں جنتہ سپریم ہے اور اسی لیے ان کا پریاس ہے کہ لوگ تنتر کو کمزور کیا جائیں ہریانہ میں پہلے بی جی پی کا پردیشہ درش بدلا گیا اس کے بعد مکھے منتری بدلا گیا اس کے بعد پرباری بدل دیا گیا یہ تمام جو بدلاو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی کتنے کام ہریانہ بی جی پی کے آنے والے ہیں اور دس کی دس سیٹوں کو لے کر جو آتم وشواس بی جی پی میں نظر آ رہا ہے اس کی کوئی خاص وجہ آپ کو نظر آ رہی ہے گیا کانگریس پارٹی کے اندرونی حالات ہی بی جی پی کی طاقت ہے دیکھیں ان میں آتم وشواس نہیں ہے کیول پروپگینڈا ہے پہلی بات اگر آتم وشواس ہوتا تو جس طرح سے پینک میں انہوں نے یہ فیصلے لیے جو آپ نے کہا چاہے اپنا پردیش ادھرکش اور پھر اس کے بعد مکھے منتری اور پھر بیک سیڈ ڈرائیونگ کون کر رہا ہے اور اب کیسے ججبہ کے ساتھ الگ ہوئے تو کہیں نہ کہیں ان کو اپنی کمزوری ساپ نظر آتی ہے پچھلی بار پچھتر پار کا نعرہ دیتے دیتے چالیس پر آ کر اٹک گئے اس بار تو کہیں نظر نہیں آئیں گے لوگوں میں بھینکر روش ہے اور ہر برگ میں روش ہے تو ان کا آتم وشواس نہیں ہے اندر انہیں معلوم ہے اصلیت کیا ہے ورنہ جس پرکار سے جس پرکار سے بدلاو کیے گئے اور آج بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا اور ابھی یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اپچناو ہوگا نہیں ہوگا کیا ہوگا تو کمزوری ان میں بہت زیادہ دن بہ دن اُبھر کر نظر آ رہی ہے پیندر سنگھ اٹھا خود تو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ سبا کا چناو نہیں لڑیں گے لیکن خوشی وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر کماری شہل جا لوگ سبا کو چناو لڑے تو انہیں خوشی ضرور ہو دیکھو یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کہاں پر کون کس کو یہ پارٹی کی رن نیتی ہوتی ہے میں نے پہلے دن سے کہا کہ پارٹی ہائی کمانڈ جو فیصلہ کرے وہ سب کو مانے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اپنے آپ میں ٹھیک ہے محنت کرنا ہمارا کام ہے اس میں خوشی ہو یا نہ ہو وہ تو کوئی ویختیت بات تو ہو نہیں سکتی ہے تو پارٹی کی بات ہے اور پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے وہ یہ سب کو مانیا ہوتا ہے کونگریس پارٹی کے امیدواروں کا انتظار کونگریسیوں سے زیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو ہے کب تک یہ گھوشنا کر دی جائے گا دیکھیں بی جے پی نے تو گھوشنا کر دی اپنے ان کے تو دس کی دس آ گئے ہیں اور کس پرکار کا ان کا ٹکٹ ویترن ہوا ہے وہ بھی ایک چرچہ کا وشے ہے جنتہ میں عام لوگوں میں کونگریس پارٹی ضرور فیصلہ کرنے میں اب لگی ہوئی ہے کیونکہ ہمارا تھوڑا بعد میں ہے چناؤ تو جہاں پہلے چناؤ ہو رہا ہے پہلے اس پر چرچہ کر کے ان ٹکٹوں کا فیصلہ پہلے ہو رہا ہے تو مجھے پوری امید ہے کہ سکریننگ کمیٹی فائنلائز کر دے گی اور شگر ہی ہائی کمانڈ سی سی ہمارا جو کندرے چناؤ سمیتی ہے وہ بھی کلیر کر دیں گے لوگ سبا چناؤ کو لے کر حالانکہ آپ انکار کر چکے لیکن سنبھام میں اسی طرح کی بنی ہوئی ہے کہ پارٹی آپ کو لوگ سبا کا چناؤ ضرور لڑوائے گی تو ایسے میں امبالہ سے کہیں زیادہ جو انتظار ہے وہ سرسا میں آپ کا ہو رہا ہے پہلی بات آپ کو میں کریکٹ کر دوں کیونکہ میں نے سب سے پہلے یہی پر اور بار بار حسار میڈیا سے میری بات چیت چلتی رہتی ہے میں نے کبھی انکار نہیں کیا میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہائی کمانڈ کا جو فیصلہ ہوگا دو بات میں نے ہمیشہ کہیں ہیں پچھلے کافی سمیے سے کہ اس بار میری اچھا ہے کہ میں ویدھان سبا چناؤ لڑوں پھر آپ نے میں سے جب بھی پوچھا کہ لوگ سبا کا کیا ہوگا تو میں نے ہمیشہ یہی سٹینڈ رکھا ہے کہ لوگ سبا کے لیے ہائی کمانڈ کا فیصلہ ہوگا جو وہ فیصلہ کریں گے وہ ہم کو ماننے ہوگا اور ہم سب کو ماننے ہونا بھی چاہیے ہائی کمانڈ فائنل اپنے سروے بھی کراتے ہیں اپنا فیڈبیک لیتے ہیں اس حساب سے سرسا کے لوگ زیادہ انتظار کر رہے ہیں اب دیکھئے دونوں جگہیں میری کرم بھومی ہے امبالہ بھی سرسا بھی دونوں نے مجھے دو دو بار جتایا کیندر میں بھیجا اور یہ ہمارا سبھاگے رہا کانگریس ہائی کمانڈ نے ایریا کو بھی کشیطر کو بھی پہچانا اور سرسا سے جب میں بنی تب بھی مجھے کیندر میں منتری بنایا گیا امبالہ سے میں بنی تب بھی مجھے کیندر میں منتری بنایا گیا تو دونوں جگہ لوگوں کو حصہ ملا ہے راج میں حصہ ملا ہے تو لوگوں کا پیار ہے سرسا سے میرے پتا جی بھی پرانے سمیہ سے چناؤ لڑتے رہے پرانا حصار زلہ ہے گریہ زلہ ہے ہمارا لیکن امبالہ کے لوگوں نے کوئی کم ٹریم اور آشروات نہیں دیا مجھے ان کا بھی اتنا ہی رہا ہے تو یہ فیصلہ ہائی کمانڈ کریں گے یہ ضرور ہے کہ یہ پیترک شیطر ہے اپنا حصار پرانا حصار زلہ تو لوگوں کا پیار سو بھاوک ہے چلیے پارٹی آلہ کمان پر ہی فیصلہ کماری شہل جا چھوڑتی نظر آ رہی ہیں امبالہ یا سرسا کون سے لوگ سبا کے چناوی رن میں وہ اترنے جا رہے ہیں اس کا فیصلہ تو پارٹی آلہ کمان کرے گا لیکن کانگریس پارٹی کی مضبوطی کا ذکر بار بار کماری شہل جا کر رہی ہیں سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر مہیش کمار ٹوٹل نیوز رسار